دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی جنگل ایمیجن جنگل کی بارے میں بات کرنے والے ہیں ایمیجن جنگل کو پرتیو کا ہارٹ بھی کہا جاتا ہے جو اپنے اندر نہ جانے کتنے رہشوں کو چھپائے ہوا ہے اس جنگل میں چھوٹے چھوٹے جیوں سے لے کر ویسال کا این ایکونہ تک موجود ہیں حالانکہ ویگانک اس پوری جنگل کے رہشوں کی جانکاری کر پائے ہیں لیکن انہیں ابھی تک بھی کچھ نہیں پتا چلا دوستو آپ کو بتا دے کہ جب اس جنگل کے بارے میں کھوج کی گئی تو اس جنگل میں کچھ ایسا دیکھا گیا جسے دیکھنے کے بعد لوگوں کی حیران پڑ گئے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کونس باتیں ہیں نمبر ون رہش سمی پیڑ دوستو آپ کو بتا دے کہ ایمیجن جنگل میں لاکھوں پر جاتیاں پائے جاتی ہیں اور ان میں سے کچھ پیڑ تو نورمل ہوتے ہیں اور کچھ بہتی جہرے لے حالانکہ اتنے بڑے جنگل میں جہرے لے اور عجیب و گریب پیڑوں کو پائے جانا سامانے بات ہے آخر کیوں یہ اتنا بڑا ہے کہ یہاں منہ والی کچھ پودے کو نام بھی نہیں ہوتا لیکن دوستو ایمیجن جنگل میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کا نام واکنگ ٹری ہے جی ہاں دوستو یہ کوئی مجاک نیبل کی ایک بلکل سچ ہے آپ نے اکثر کئی فلموں میں تو دیکھا ہوگی کہ پیڑ اچانک سے چنے لگ جاتے ہیں آپ کو بتا دی کہ ویگانیک نے جب یہ ریسج کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلکل صحیح ہے ایمیجن جنگل میں کچھ پیڑ چلتے ہیں آپ کو بتا دی کہ ایک پیڑ کو دوسری سطح پر جانے میں تین سے چیار مہنی لگتے ہیں نمبر دو ماس کھانے والے پیڑ ایمیجن جنگل میں رہنے والے لوگوں کو کہنا ہے کہ ایمیجن جنگل میں ایک ایسا پیڑ ہے جو انسانوں تک کو کھا جاتا ہے اسے ماس کھانے والے پیڑ بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کو پل بر میں کھا جاتا ہے نمبر دری اکثر آپ لوگوں نے ندی آتالا کو دیکھے ہوں گے جو کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمیجن جنگل میں ایک ندی ایسا ہے جس کا پانی اُبلتا رہتا ہے جسے ویلنگ ریور بھی کہا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ندی کا پانی ستر سے سو ڈگری تک اُبلتا رہتا ہے نمبر چیار ایمیجن جنگل میں خطرناک ساپ آپ کو بتا دے کہ پرتھیر پر کوئی بھی ساپ کہیں بھی نہیں پائے جاتا وہ ساپ ایمیجن جنگل میں پائے جاتا ہے ویگینکوں کے اناثار ایناکونڈا کے ساپ کے لمبائی تیس فٹ ہوتی ہے لیکن سال گنی سو چاہ میں ایک ویگینک نے ایمیجن جنگل کی خوج کی انہوں نے ستر فٹ کا ایک ساپ دیکھا اسی طرح ویگینک ابھی بھی اس ایمیجن جنگل کی خوج کر رہے ہیں